آپ کو مبارک ہو پہلی بات یہ ہے آپ نے اپنے چودہ دن مکمل کر لیا ہے آپ کو تھوڑی بہت تکلیف تو ہو گئی اس کے لئے ہم معذرت کھا ہے اگر کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہو بھی گئی ہوگی لیکن یہ آپ کی بلائی ہماری بلائی اور اوہرال جو کشمیر کی پاپولیشن ہے اس کی بلائی لیکن خوش کزمیدی سے آپ سب چیخیں یہ میں پہلے آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ انشاءاللہ جل سے جل گھر کو بچ جائیں گے آپ کو جو کپوارا سے لوگ ہیں کپوارا والے لوگ جیدہ بھی جائیں گے گھر کسی کو بھی ملنا ہے نا در سے کسی کو جائر بندر کو آنے دینا ہے آپ نے ہی کمرے میں بیٹھنا ہے نا کے نا کے بعد گنامہ کرنے بھی جائر بھی گو ہلا بھی گا ہای چیز کنٹ 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 کرنے بھی گنامہ کرنے بھی گی موسیقی 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 ہم چودہ دن تک یہاں بیٹھے چودہ دن ہماری اچھی طرح خدمت سب کچھ اچھی طرح کھانا پینا سب کچھ ملک یہاں پہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی فیسٹی تھی پہ پارے اچھی تھے جی جی وہ سب آئے تھے ڈاکٹر سب آئے تھے ڈاکٹروں نے بھی ٹیسٹی تھی سب کچھ انہوں نے بولا آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے اور آج ہمیں چودہ دن کے بعد چھوڑ دیا گیا اب میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے یہاں سے جا کے اپنے گھر میں بیٹھے کیونکہ اشراہ محالت وایسے نہیں ہے اپنے رشدار سے اپنے بائی چچرے بائی اس کے ساتھ ملے تاکہ جب تک انشاءاللہ اللہ سب کچھ ٹھیک کریں میں چیف میڈکل آپس سری نگس ڈاکٹر طالب بات کریں یہاں ہمارا فرس بیچ کورنٹین کے ہم نے یہاں پہ رکھا دیا ان کی ٹرابل ہسٹری تھی فرم کارگل تو ہم نے یہاں رکھا سیونٹی ایڈ پورا بیچ سکسسفلی شکر اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ان کو ہم نے بازاتہ ہدایت دی ہوا ہماری میڈکل ٹرین راونڈ در کلاک یہاں پہ ایویلیبل تھی ان کی سپرویجن میں کوئی پرابلم نہیں ہے جب بھی ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے ہم نے اچھی طرح سنگھ سے سرنبائے میں کافی شکر گزار ہوں اپنی رادر میں فکر ہے اپنی ٹیم کا جنہوں ان کے ساتھ کوپریٹ کر کے کافی لوگوں کو ڈر بھی تھا لیکن اس کے ساتھ کوئی یہ نہیں رہا اپنا کام کرتے رہے چوبیس گھنٹے جسی چیز دوائی کی حساب سے پروٹیکشن کے ماسک ورہا ہری چیز اویلبل رکھ کے ان کے ساتھ کافی تعاون کیا باقی ایڈمیسٹریشن نے بھی ہمیں کافی سپورٹ دیا میں ایکچولی لہ میں تھا میں جیو میں کام کرتا ہوں تو وہاں سے ہمیں واپس جو پھلائٹ تھی اٹھارا کو تو وہاں ائرپورٹ پہنچتے وقت انہیں بولا آپ کو کورنٹین میں جانا ہے تو ہم نے بھی کورپریٹ کیا اور گورنمنٹ نے بھی کورپریٹ کیا اور جو فیسلٹی تھی یہاں بہت اچھی تھی ڈاکٹر صاحب جے کے ٹوریزم بہت بڑیا تو جو باہی کی لوگ ہیں یہاں سے مطلب جو چھپا رہے ہیں تو ان کے لئے کیا مسئلہ ہے ان کے لئے یہ شرم کی بات ہے پہلے وہ اپنی فیملی کو اس میں ڈال رہے ہیں کہ وہ ڈینجر میں ڈال رہے ہیں اس کے بعد اپنی سوسائٹی کو تو ان کے لئے شرم کی بات ہے جو اپنی ٹراؤل سٹری کو چھپا رہے ہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے فارورڈ آئے اپنے آپ کو کورنٹین کرے گورنمنٹ کے ساتھ کورپریٹ کرے آپ تو یہاں پہ کوئی دکت نہیں کوئی دکت نہیں کتنے دن ہو گئے آپ برابر چودہ دن ہو گیا ہے میرا نام سمیع اللہ نکشبندید تشلدار خانیار میں یہاں اس وقت ہیمال ہوتل کے سامنے کھڑا ہوں اور ہمارے یہاں پہ سیونٹی ایٹ جو کورنٹین تھے یہاں اس ہوتل دو ہوتلوں میں ہوتل مالک اور ہوتل ہیمال میں ان کو ہم اپنے گروں کی طرف رخصت کرنے جا رہے ہیں اس کی سربرائی ہمارے ایڈشنل ڈپٹی کمیشنر صاحب سے رین اگر کر رہے ہیں اور یہاں پہ سی ایم او میڈم بھی ہے اور ڈپٹی کمیشنر صاحب خود اس کی جان پر برطال کر رہے ہیں اور ہمارے پولیس آفیسر صاحبان بھی یہاں پہ موجود ہیں میرا خود ہمارے فیل سٹاپ پٹھواری اور باقی لوگ بھی یہاں پہ چوبیس گھنٹے یہاں پہ کھڑے ہیں ان کی رکھوالی صوبیدہ کے لیے اور ان کو کھانا پینا سارا کچھ یہاں پہ محسر ہیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ آج ان کے چودہ دن ہو رہے ہیں اور چودہ دنوں کے بعد ان کو گھر کی طرف ہم رخصت کر رہے ہیں تیس کیے کہہا کچھつے یہاں یہ اصلی لیہ لڈاک سے آیا ہے اور یہ کشمیری یہ ہی کے ہیں اور وہاں پہ کاروبار کے سلسلے میں تھے اور یہاں پہ آیا ہیں جو لڈاک کے تھے ان کو ہم نے تو ارمنسٹریشن نے واپس کر دیا اسی جہاز میں یہ کشمیر کے تھے اور یہی پہ آگئے ان کو چودہ دن کارنٹائن کر رہا چودہ دن کمپلیٹ ہو ستے ہی ان کو اپنے گروں کی طرف روانہ گئی سر ڈاکٹروں نے ان کا ٹیسٹ لے لیا ہے اور ان کے ڈوز انڈوز جو ان کی جو ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہے کہ گر میں چودہ دن اپنے گر میں رہیں کارنٹائن سے رہیں اپنے کسی سے ملنے جننے کی کوشش نہ کریں جسٹس جتنے بھی ہیں وہ نگیٹیو ہے ان میں کوئی پریشانی نہیں ہے یہ اپنے گروں میں اچھی طرح سے جا سکتے ہیں لیکن چودہ دنوں ایز پر ایڈوائزیری ان کو چودہ دن ہوم کارنٹائن میں رہنا ہے